کہ یہ انسانی سسٹم دنیا کی سب سے جٹل کیمیکل فیکٹری ہے تو اگر آپ اسے اچھی طریقے سے مینج کرنا جانتے ہیں تو آپ جو چاہے اس سے پیدا کر سکتے ہیں خیر ایک اسرائیلی ویگیانک تھا وہ گانجے اور نیورولوجکل پرنالی پر اس کے اثر کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا اس نے امریکہ میں اپنا شود شروع کیا اس کے لیے اسے ہر سال کریب پندرہ کلو گانجہ مل رہا تھا قریب بارہ تیرہ سال تک اسے یہ ملا اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکالا پتی پھر وہ اسرائیل چلا گیا اور دکھایا کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے اور وہاں اسے اس کی منچہ ہی ماترہ میں گانجہ دیا گیا لگ بھگ ساڑے چار سالوں میں اس نے نشکرش نکالا اس نے کہا ہمارے دماغ کے اندر گانجے کے لاکھوں گراہک بندو ہیں مگر کیوں تو اس نے یہ سوچنا الگ الگ ویگیانک شیطروں تک پہنچائی یہ پتا کرنے کی لیے کہ انسانی دماغ میں لاکھوں گانجے کے گراہک بندو کیوں ہیں پھر نیورولوجسٹ نے بتایا کہ دماغ آپ سے شریر کے بھیتر ہی ایسے کیمیکلز پیدا کرنے کی امید کرتا ہے وہ آپ سے دھومرپان کی امید نہیں کرتا یا آپ سے وہ پیدا کرنے کی امید کرتا ہے تاکہ آپ ہر سمیں اپنے موڈ کو سنتلت رکھ سکیں مگر زیادہ تر انسان نکمی کیمیکل فیکٹری بن گئے ہیں یا وہ انہوں نے باہر سے نشا لینا شروع کر دیا ہے آپ کے دماغ کے کچھ خاص آیام خاص کر نرنے لینے کی اکشمتہ کافی کم ہو جاتی ہے اگر آپ تیس دن تک گانجے کا سیون کرتے ہیں اگر ایسا چار سے پانچ سال تک چلتا ہے آپ کی نرنے لینے کی اکشمتہ اگر ہم اپنی جیون کی شروعات میں تھوڑا سمیں خود پر لگائیں تو بہت ہی آسانی سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں اس کی جگہ اگر ہم باہری چیزیں لیتے ہیں تو اس کے برے نتیجے ہم جانتے ہیں